محسوس سامن اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامن اکرام ہم پڑھ رہے ہیں روزو کے بیان روزو کے مسائل ماہر ومزار مبارک ومتعلق آج کی اس ویڈیو میں ہم دو حکایتیں بیان کریں گے شروع کرتے ہیں عوض اللہ بن الشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو حکایت شب قدر کے حوالے سے عرض کی جائیں گی حضرت عبید بن عمران رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے ایک رات کو بہیرہ کلزم کے کنارے پر میں موجود تھا بہیرہ کلزم یعنی یہ چھوٹا سمندر کلزم کا چھوٹا سمندر جو ہے اس کے کنارے پر تھا اور اسی کھاری پانی سے وضو کرنے لگا محسوس سامن اکرام چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سمندر کا پانی عام طور پر کھاری ہوتا ہے میٹھا نہیں ہوتا اس میں بے شمار نمکیات موجود ہوتے ہیں تو حضرت عبید بن عمران رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ بیان فرماتے ہیں کہ اسی کھاری پانی سے میں نے وضو کرنا شروع کر دیا جب میں نے وہ پانی چکھا تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا معلوم ہوا شہد سے بھی زیادہ میٹھا معلوم ہوا مجھے بہت تعجب ہوا میں بڑا حیران ہوا میں نے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی اور اس کا ذکر کیا کہ اس اس طرح پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو گیا تھا ویسے تو کھاری پانی ہوتا ہے لیکن شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو گا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا اے عبید رضی اللہ تعالی عنہ وہ لیلت القدر ہوگی لیلت القدر لیلت القدر کی رات ہوگی آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تو یہ لیلت القدر کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس رات سمندر کا پانی کھاری جو ہوتا ہے وہ بھی اس رات میٹھا ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک اور حکایت شب قدر کے حوالے سے لیلت القدر کے حوالے سے حضرت سیدنا عثمان بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام نے آپ سے عرض کیا جو میں نے پہلے قائد بیان کی اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر مبارک تھا آپ حضور پاک علیہ السلام کے خلیفہ راشد حضور پاک علیہ السلام کے تیسرے یار تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ اب جو نام آ رہا ہے حضرت سیدنا عثمان بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ اور صحابی ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہٹ کر ایک اور صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت سیدنا عثمان بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام نے آپ سے عرض کیا کہ اے آقا مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا یعنی کہ وہ کشتی چلاتے تھے کشتی چلانے والے تھے آپ ملا تھے آپ ملا تھے آپ کشتی چلائے کشتی بانے کا کام کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دریا کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی حیرت عثمائی بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے غلام نے کیا فرمایا فرمایا کہ میں نے ایک بہت عجیب بات محسوس کی جس کو میری عقل تسلیم کرنے سے منکر ہے عقل تسلیم نہیں کرتی میں نے آپ آج ایک عجیب بات محسوس کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیا عجیب بات ہے عرض کیا اے میرے آقا ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غلام سے فرمایا کہ اس بار خیال رکھنا جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے متعلہ کر دینا تو مجھے بتا دینا جب رمضان تو پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد جب جب رمضان و مبارک کی ستائیسویں رات آئی جب رمضان و مبارک کی ستائیسویں رات آئی تو غلام نے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آقا آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے تو موزد سامین اکرام دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات مجھے اور آپ کو شب قدر تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعواہم من الحمدللہ رب العالمین سامین اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ